الحمدللہ رب العالمین کہ آفتاب و مہتاب حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دیوانوں پروانوں آپ سب کو بہت محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہے دل سے شکل گزار ہوں برادر مکرم جناب قاری محمد حزیفہ اکرم صاحب کا ان کے والد گرامی جناب قاری محمد اکرم صاحب کا اور ان کے برادران کا دیگر تمام بھائیوں کا دوستوں کا کہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی اور آپ حضرات کے خدمت میں الحمدللہ حاضر ہوا راستے میں ہمیں دو دریا عبور کرنے پڑتے ہیں یہاں آنے کے لئے ایک دریا تو راوی ہے دوسرا دریا فیصلہ باہر سے چنیوٹ ہے جہاں اکثر و بیشتر ٹریفک جام رہتی ہے آج بھی ایسے ہوا کچھ تاخیر ہوئی اور وہی وجہ تھی کہ ٹریفک جام میں پھنس گئے پھر ادھر رجوعہ سعادات کی طرف سے ہوتے ہوئے جھنگ روڑ پہ اور پھر آپ حضرات کی زیارت کے لئے الحمدللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا وہ جو شیر ہے نا منیر نیازی کا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا وہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں نہائیت ہی آفیت کے ساتھ قبول فرمائے اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے آپ تشریف لائے ہیں آپ کے آنے سے رونق بڑی ہے منتظمین کا شکریہ تمام علمائے کے نام حضرت قاری شبیر حمد صاحب عثمانی تشریف فرمائے ہیں دیگر چنیوٹ کے چنیدہ شخصیات موجود ہیں سب کا بہت شکریہ سب کے لئے دعائیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائی خیر عطا فرمائے وقت ہے صرف آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹے کا پتہ نہیں اچھا وہ تو کل ہے نا پروگرام اس میں میرا آدھا گھنٹہ ہے مطابقہ کر لیتے ہیں کال میں جی تو وہ تو گزر جائے گا یوں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن آپ حضرات اگر پوری محبت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ایمان تازہ ہوگا میں بلا تمہین کلام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں سید امین گلانی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت کلام اسی سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے جو بھی ترتیب ہوگی محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیجئے اکبار مدحا خان اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں سبحان اللہ یہ لفظ تیرے ہیں یہ آپ میرے ساتھ مل کر ادا کریں گے تو ذوق بھی پڑھے گا رونق میں بھی اضافہ ہوگا ایمان بھی تازہ ہوگا محبت کے ساتھ اور مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا آپ کو سننے میں بھی آئے گا محبت کے ساتھ مدحا خان اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں مدحا خان اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیرِ اے شاہِ عمم تیرے ہیں ہر طرف تذکیرِ اے شاہِ عمم تیرے ہیں اللہ اللہ یہ عظمت تیری سدوت تیری اللہ اللہ یہ عظمت تیری سدوت تیری نسب ہر کوش آئے آلم میں عالم تیرے ہیں نسب ہر کوش آئے آلم میں عالم تیرے ہیں مدحا خان اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیرِ اے شاہِ عمم تیرے ہیں اتنے یا صاف رقم کب ہے کسی مرسل کے جتنے یا صاف رقم کب ہے کسی مرسل کے جتنے قرآن میں اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں مدحا خان اہل عرب اہل عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیرِ اے شاہِ عمم تیرے ہیں سبحان اللہ یا نبی یا نبی جیسے جیسے راہ پہ بھی چلنا چاہوں یا نبی جیسے جیسے راہ پہ بھی چلنا چاہوں راہ نوما میرے لیے نقش قدم تیرے ہیں راہ نوما میرے لیے نقش قدم تیرے ہیں ماری کے جتنے بھی ہیں بردر ستا بالا کو سبحان اللہ بالا کوٹ بالا کوٹ کیا ہے بالا کوٹ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے صرف ایک شہر کا نام ہے لیکن جو اہلِ زوق ہیں جو اپنی تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بالا کوٹ صرف شہر کا نام نہیں ہے جو نات کے اندر امین گلانی اس کو لے کے آئے ہیں اس کی ایک الگ سے داستان ہے ایک الگ سے تاریخ ہے اس کی بالا کوٹ کے اندر مجدد الف ثانی رحم اللہ کی قبر پر علامہ اقبال نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے تو میں علا وجہ البصیرت اپنے علماء کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات کہا سکتا ہوں کوئی بالا کوٹ میں جائے اور سید احمد شہید کی قبر پر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے تو بلکل سچ کہا سید احمد شہید اتنی بڑی شخصیت حضرت مولانا ابولہ صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ لکھا صحابہ اکرام کا دور نکال دیا جائے تو کسی فرد واحد نے اتنی بڑی جہادی اور اصلاحی تحریک برپا نہیں کی جتنی بڑی تحریک سید احمد شہید نے برپا کیا اور آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کے جید علماء کرام ان کے گھوڑوں کو خرخرا کیا کرتے تھے شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جیسے علمی خاندان کے چشم و چراغ ہیں وہ ان کے گھوڑوں کو خرخرا کیا کرتے تھے پانچ سال تک جہاد بھی کیا حجب کا دروازہ کھولا ہندوستان والوں پر ایک تحریک برپا کی اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے خلفاء کی تعداد نوے ہزار سے زائد ہے تو مرید کتنے ہوں گے اور جب شہادت ہوئی ہے تو حیرت کا جھٹکہ لگے گا آپ کو صرف چالیس برس کی عمر میں صرف چالیس برس کی عمر میں شہید بھی ہو گئے اور ان کی قبر پر آج بھی وہ شیر لکھا ہوا ہے کہ نوریوں سے سجدہ مانگے خاکیوں سے نقد جان وہ ثبوت بندگی ہے یہ دلیلِ عاشقی یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کے لیے پیدا کیا ہے اپنی دیوانگی کے لیے پیدا کیا ہے تو بالا کوٹ کا جو ذکر آیا ہے تو یہ اہلِ ذوق کے لیے تھوڑا سا میں نے بات کرنے کر ربط نہیں ہے میری گفتگو میں بے ربط سی بات ہے کیونکہ پہلے سے ذہن مستحضر نہیں تھا اس حوالے سے اچانک مجھے یاد آیا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ تو کہوں کہ بالا کوٹ ہے کیا تو بالا کوٹ کے اندر سیدام شہید کا مدفن ہے تو میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں شیر لیکن جب یہ لفظ آئے گا نا تیرے ہیں تو آپ کی توجہ کا مجھے اندازہ ہوگا آپ میرے ساتھ مل کر یہ ادا کیجئے گا تیرے ہیں ماری کے جن دن بھی ہیں بدر ستا بالا کوٹ ماری کے جن دن بھی ہیں بدر ستا بالا کوٹ ان میں سب صاحبیں شم شیر و علم تیرے ہیں ان میں سب صاحبیں شم شیر و علم تیرے ہیں مدحاقہ اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں ہر طرف تذکیرِ اے شاہِ امم تیرے ہیں اور چنیوٹ والوں اب آپ شیر کی نزاکت کو دیکھ لیجئے کہ یہاں تو کہنا ہی پڑے گا تیرے ہیں کیا کہتا ہے شاعر حق تعالی کا یہی قول مسلمان سے ہے حق تعالی کا یہی قول مسلمان سے ہے کیا کہ تُو محمد کا جو ہو چاہے تو ہم تیرے ہیں بوجھا نہیں چاہیے تُو محمد کا جو ہو چاہے تو ہم ہم تیرے ہیں تُو محمد کا جو ہو جائے تو ہم تیرے ہیں اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ہم تیرے ہیں تُو محمد کا جو ہو جائے تو ہم تیرے ہیں ایک شیر ایک مرتبہ پھر اہلِ ذوق کے آلی دماغ پر دستک کیا کہتے ہیں مینگلانی ماری فتح حق کی توجہ ماری فتح کی خدا کا ہی بشر کی تازیم ماری فتح حق کی خدا کا ہی بشر کی تازیم کس قدر اہلِ جہاں پر یہ کرم تیرے ہیں ماری فتح ماری فتح اہلِ عرب اہلِ عجم تیرے ہیں ہرِ طرف تذکیرِ شاہِ امم تیرے ہیں آخری شیر لاج رکھ لینا اب اس میں بھی شیر کا تقاضہ ہے کہ آپ سارے مل کے کہیں گے کہ تیرے ہیں امان بھی تازہ ہوگا آپ کا اور امید بھی بنے گی کیا کہتے ہیں امین جلانے میں لاج رکھ لینا امین جیسے گناہگاروں کی لاج رکھ لینا امین جیسے گناہگاروں کی کیونکہ کلیبہ ہم تیرا پڑھتے ہیں تو ہم ہم تیرے ہیں کلیبہ ہم تیرا پڑھتے ہیں تو ہم تیرے ہیں تیرا پڑھتے ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ماشاءاللہ تمہیں کلام ایک بڑا خوبصورت نعرہ ہے وہ اپنے میرے ساتھ مل کر لگانا ہے اور اور گھبرانا نہیں ماشاءاللہ آپ ہستے بھی ہیں ماشاءاللہ بلکہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں میں میں یہی بات میں نے کہی کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں تو وہاں ایک دیوانا بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب گھبرائے تو وہ جس نے کلمہ نہ پڑھا ہونا ہم کیوں گھبرائیں ہمارا تو خدا بھی ہے اور ہمارا مصطفیٰ بھی ہے جن کے پاس یہ نہیں ہیں وہ گھبرائیں شوق سے گھبرائیں لیکن ہمارا کام گھبرانے والا اور گھبرائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ وہ تو مجھے اندازہ ہے کہ چنیوٹ والے گھبرائیں گے نہیں لیکن آپ نے شرمانہ بھی نہیں تیار ہیں سارے انشاءاللہ محبت کے ساتھ مل کر یہ نعرہ میرے ساتھ لگائیں گے چار پانچ شیر میں اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے بھی آدھا گھنٹے میں کام پورا کرنا ہے اس وجہ سے پوری محبت کے ساتھ سنئے گا دلوں جاں سے قلبان ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے ایمان یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سل اللہ سل اللہ سل اللہ محمد ہمارے محمد والے سبحان اللہ زمان تھے صدیوں سے پل کے بچائے وہ نبیوں کے سیدار تشریف لائے وہ نبیوں کے سیدار تشریف لائے وہ ساقی کوسے وہ قرآن والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے والے سبحان اللہ کیسی شان جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہ لے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاد سے بڑھ کر ایڑی ہے رخ سار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود قرآنیں اصحاب کے دوڑتے گوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرطار کا عالم کیا ہوگا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو سہی ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرطار کا عالم کیا ہوگا اس وقت تے خدمت میں ان کی بھو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا محمد ہمارے بڑی شان والے نیر بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے اجالوں سے پھوٹے اجالوں کے تھارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے نبی چاند سارے صحابہ ستارے سبھی چاند ساری کے ارمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نیر بولے نا محمد ہمارے چنیوٹ والوں آپ کے شیانے شان آواز نہیں ہیں اتنی بھیلی آواز درہ مل کر محبت سے دیوانوں کی طرح گون جانی چاہیے محمد ہمارے بڑی شان والے یا رب سے عجم تک انہی کے طرح نے خدا سے ملایا حبیبِ خدا نے خدا سے ملایا حبیبِ خدا نے یہاں آن پاتے ہیں سب آن والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے بنا کر کے پھیجے گئے جان رحمت سجیسے پے جسے تارے ختم نبوہ تاجدارے ختم نبوہ تھوڑا جا آہستہ بھولو بڑی میرے بانی پہی کھلوتے تو ہی سکوٹی واسطے لیکن دوجہ کام بھی کر رہے ہو نال سبحان اللہ آمین تو میں پیش کر رہا ہوں جانِ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے جانِ رحمت تھوڑی سبحان اللہ تو کہہ دو اللہ بابا نے بھی تیہ کیا ہوئے کوئی ہمیں نہ کہے سبحان اللہ کہنے کا تو ہم نے بھی نہیں کہنا چھوڑ دیں اس ترتیب کو اب اپنی مرضی سے کہا کریں بنا کر کے بھیجے جانِ رحمت سجی سے پہ دستار ختمِ نبوت جہاں میں صداقت کی پہ جان والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے لیر بولنا محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ محمد کیسی شان ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوشک میں قربا صورت بھی ہسی سیرت بھی ہسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی ملزل کا رک جائے جہاں جبریلِ امیر ان کے اقبول کا مول نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ شیف لائیں جاتا سبحان اللہ حضرت مولانا شہ نواز فاروقی صاحب تشریف لائے چکے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ان کے تشریف جو سلسلہ ہے وہ ماشاء اللہ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ میرا اب کام ختم ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ یہ بھی چونکہ مدرس بھی ہیں تو حضرت کا تو پتہ نہیں کہ اسباق چل رہے ہیں یہ ختم ہو گئے میرے ختم ہو گئے اس وجہ سے میں جو ہے وہ لحاظ رکھوں گا چونکہ ظاہر ہے کہ ہم دو اعتبار سے پیٹی براہ ہیں انشاءاللہ تو میں یہ ایک شیر اس کا رہ گئے اور اس کے بعد شان صحابہ پہ جو ہمارے مولانا اسلام صاحب نے مجھے فرمایا تھا اس کلام کے لئے وہ پیش کر کے پھر انشاءاللہ اجازت دوں گا آپ حضرات سے تو یہ ملاحظہ فرمائیے گرا محبت سے ایک بات دروشریف پڑھ لیجئے صاحب حضرات اللہ حضرات اللہ حضرات ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمل پوشک میں قروا صورت بھی ہسی سیرت بھی ہسی کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے انتازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریلِ امین ان کے اکبول کا مول نہیں یا کوتو زمردو لالو گوھر میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں پھر دو سے بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر کہیں انشاءاللہ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں اللہ کا غزب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا اللہ کے قدموں پہ رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبیئیں میرا قلم یہ میری زبا اوہ ساپ کریں کیا تیرے بایا سیدیک نے سجھ فرمایا ہے ماں عائشہ نے سجھ فرمایا ہے خلقس کا ہے قرآن موبی اج سکم تران دی بدھیری ہے کیوں دل ڈیو تاس گھنے ری ہے نولو بت شوق چنگے ری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مک چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لات نورانی ہے کلی ذلپت یک مستانی ہے مخمور اکی ہے مدبریاں دو ابرو قوسمی سال ڈیسن دیدی نوکے میں جاتے تیر چھٹا نبسور خاکا کے لال امن جٹے دند موتی بھی اہن لڑیاں اس صورت دنوں میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سجیاں کا تیر عبدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوری مسجد بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتے مہر علی کتے تیری سنا اس طاق یقیم کتے جاڑیاں محمد ہمارے بڑی شانوا اے محمد ہمارے آخری شیر غلاموں کو افضال خال کیسے ندامت پکارے دی دنیا بروز قیامت کہ وہ آئے ہیں بخشی کے سامان والے اور غلام کیا بولے گے محمد ہمارے آخری دفعہ ذرا پورا زور لگا کے مل کر بولے محمد ہمارے بڑی شانوا شان صحابہ پہ پورے تین شیر تین شیر ہیں اور کلام لکھا ہوا ہے سجد امین گلانی شاہ صاحب کا اور لفظ اس میں آئے گا صحابہ نہیں وہ آپ میرے ساتھ مل کر ادا کریں گے تو بہت ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ میں یہ جو ہے نا اس پر پانچے میں لگ جائے ہیں انشاءاللہ اچھا اس پر پڑوں ٹھیک انشاءاللہ بات بڑھ گئی تھوڑی سی آمین خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے ٹھوڑا سا آہستہ بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ دیوانے دیوانے چال ہمیشہ اٹھائے ہیں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے دیوانے چلیں ٹھیک rien ہمارے بہت ہی محبوب ساتھی ہیں حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن صاحب رہیمی دامت برکاتو ہوں آپ حضرات کے لیے ان کا نام اور کام کسی تعریف کا محتاج نہیں ماشاءاللہ یہ چند دن کہنا بھی ذرا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا چند گھنٹے پہلے تشریف لائے ہیں مدینہ طیبہ سے عمرہ کر کے اب تو آنکھیں ترس گئی تھیں خدا کی قسم کوئی ایسا بندہ نظر آیا کہ جو کہے کہ میں مکہ مدینہ سے ہو کے آیا ہوں تو آپ زیارت فرما لیجئے کہ اتوار والے دن غالباً حضرت کی یہاں تشریف آوری ہوئی پاکستان واپس اور اللہ تعالی نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا اللہ تعالی قبول فرمائے آفیت کے ساتھ ہم سب کو باعدب حاضری بار بار اس پاک در کی اور گھر کی نصیف فرمائے تو آپ زیارت کیجئے حضرت کی اور ساتھ یہ کلام سنیے بس اسی پر انشاءاللہ اختتام کریں گے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون پہتا ہے گلے میں تو سینے پر ہے پتھر خون پہتا ہے مگر توحید کے نعرے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں بانے صحابہ ہی نے بخشی نمت قرآن و سنت کی صحابہ ہی نے بخشی نمت قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گل سکھائے ہیں صحابہ نے ہمیں جینے کے سارے گل سکھائے ہیں صحابہ نے آخری شیر محبت سے قیادے سبحان اللہ محبت اب آپ نے مل کر کہنا ہے کہ صحابہ نے شیر کا تقاضہ ہے کہ آپ یہ اعتراف کریں کون سا اعتراف ہے اس کے لئے شیر سنیے منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی بے شک منافق ہے نہیں ہے قدر جس دل میں صحابہ کی مسلمانوں کے دل میں گھر بنائے ہیں صحابہ صحابہ نے موسیقی